اسلام علیکم ویورز وسیم راجہ آج میں جس ٹوپک پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جو کرنٹ مارکٹ سیچویشن ہے جو لیٹس اپڈیٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ میں نے آپ سے لاس ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ سکس جون سے لے کے تو بکرائی سے پہلے تک جو مارکٹ تھی اس میں ہمیں ایک سٹیبلٹی ملی دیکھنے کو جبکہ ڈاؤن فال والا جو کنسپٹ جو ہم سوچ رہے تھے جس طرح کے 6 جون کے سن کے بعد ایک مارکٹ میں ڈاؤن فال آئے گا ویسا کچھ نہیں ہوا بٹ اید کے بعد پھر محرم کی چھٹیاں آگئی بٹ محرم کے بعد اب جب مارکٹ دوبارہ سے اپن ہوئی ہے تو مارکٹ ایک کنسٹرکٹیو پیٹن کے اوپر گروہ کر رہی ہے جس میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کا بھی مل رہی ہے کہ اس وقت مارکٹ کے اندر اگر ایک سو پچیس یونٹ اگرز کا جو پلوٹ ہے اگر اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دقریباً ایک سے لے کے تین لاکھ رپے کا ڈیفرنس آیا ہے پرائس میں اپرائز میں اسی طرح جو پھر یونٹ اگر سائز اس کا بڑا ہوتا جائے گا ڈائی سو ہے پانچ سو ہے ان کے اوپر ایز بر پرائس بھی ان کی پانچ سو گز کا ہے تو اس پر پانچ سات لاکھ رپے کا فرق آ رہا ہے اور آنے والے جو دن ہیں جو فردر جو ہم دیکھ رہے ہیں ان نیر فیوچر یہی ایکسپیکٹڈ چیز ہے مارکٹ کے اندر کہ مارکٹ اسی طرح گروہ کرے گی انفیکٹ کے مارکٹ کافی ٹائم سے بیریہ کی جو مارکٹ ہے وہ ایک لونگ ٹائم سے ایک سلو پروسس میں تھی سلو موڑ میں تھی پچھلے ایک سال میں جو ہے ایک پوزٹیویٹی بیریہ کے اندر یہ آئی کہ جتنی بھی بیریہ کے اندر جو انگراؤنڈ جتنے بھی پلوٹس ہیں جتنے بھی یہاں پہ جو انگراؤنڈ پلوٹس جو مائنس میں چل رہے تھے وہ آج جو ڈویل پلوٹ ہیں وہ آج پلس میں چلے گئے فرن اگزیمپل کہ میں اپنے بہت سارے دوستیں وہ سارے کلیگیں جن کو میں ایڈوائز کرتا تھا کہ ٹوئنٹی ٹو میں یا پیسن تھئی ٹی فور میں یا پیسن تھئی فائب یا اس طرف جو تھئی ٹی تھری میں اگر آپ کو پلوٹ لیتے ہیں آج سے چار ماہ چھ ماہ پہلے جن لوگوں کو میں ایڈوائز کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپ چالیس پچاس لاکھ کا پلوٹ لے لیں پوئنٹ سو گز کا تھئی پریسن تھئی تھری میں تو آج وہی جو پچاس لاکھ جو پلوٹ تھا وہ آج ستر لاکھ سے زیادہ کا بکڑ رہا ہے اسی طرح جو ڈائیسو گز ہے اس میں جو پلوٹ آج سے ہم چھ ماہ پہلے ہمیں تیس پینتیس لاکھ میں آویلیبل ہو جاتا تھا وہ آج پچاس پچ پل سے کم ہمیں نہیں مل رہا تو یہ سارے وہ سائنس ہیں جو مو بولتا ثبوت ہیں کہ بیریہ کی مارکٹ پچھلے ایک سال سے آپ کہہ لیں کنسسٹنٹلی گروئنگ جو ہے پیٹن کے اوپر جا رہی ہے ڈے بائی ڈے ٹائم ٹو ٹائم یہ جز گروگ کرتی جا رہی ہے اتنا بڑا انسیڈنٹ جو چھے جن کو ہوا اس کا بھی جو ہمیں ڈر تھا جو ہمیں ایک خوف تھا کہ مارکٹ میں کوئی ڈاؤن فال آئے گا اس کا بھی اے سچ کوئی امپیکٹ نہیں پڑا مارکٹ پہ اب مارکٹ آپ کہہ لیں کہ کافی کیونکہ رمضان سے لے کے تو محرم تک کے جو تین چار جو مہینے ہوتے ہیں یہ ریل سٹیٹ میں پورے پاکستان کے اندر آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایک سلو موونگ ریل سٹیٹ کے اندر یہ فیکٹ ٹائم ہوتا ہے بر اب یہاں سے لے کے آنورڈ جو ہے اگلے رمضان تک ایک اچھی خاصی مارکٹ میں ڈولمنٹ ہوتی ہے اچھی خاصی گروہ ہوتی ہے اس گروہ کو جو ہے کیچ کرنے کا اس گروہ سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہوں گے جو رائٹ ڈسیجن جو ہے کریں گے آن رائٹ ٹائم دیٹ مینز کہ اگر آج اگر آپ کو چیز لینے کے لیے سوچ رہے ہیں تو آوڈ سے کہ آپ کو اس کے اوپر ڈلے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آنے والے ایک دو تین مائنے کے اندر اب مارکٹ میں ایک اچھا خاصا اپورڈ ٹرینڈ آئے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے جو لاسٹ یر ہم نے ایک انہیویڈنس دیکھا کہ سون آور آفٹر مونسون مونسون کی بارشوں کے بعد بیریہ کی مارکٹ کے اندر یک دم ایک بھوم آیا اس کی وجہ بارشوں کے بعد لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے کراچی کے اندر یہ چیز اندرسٹینڈ کری کہ ہم یہاں پہ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں ہم ایک سیف اور سکیور ایک اچھی انوائرمنٹ اپنے لیے کریئٹ نہیں کر سکتے جو کہ بیریہ ٹاؤن اپنا انٹرنیشنل سٹینڈر کا بہترین فرسکچر بنا کے آپ کو اوویل کر رہے ہیں فر دیٹ ریزن بہت سارے لوگ اٹھ کے یک دم جب لوگوں کا مائنسیٹ مونسون کی افیکٹ کی ویئے سے کنویجن ہوئی تو لوگوں نے اٹھ کے واگا دوڑی کی اور بیریہ میں جب ڈیمانڈ زیادہ بڑی تو جب ڈیمانڈ زیادہ بڑھتی ہے تو ریٹ کسی بھی چیز کا ہو چاہے ریل سیٹ کا ہو یا کسی اور بزنس میں ہو جو ہی آپ کی ڈیمانڈ فیکٹر آپ کا بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی اس میں کمپیٹیشن بڑھ جاتا ہے اور ریٹ مارکٹ کے اندر گروہ کرتا ہے اور وہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی بیریہ ٹاؤن کے اندر اور یہی چیز اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس طرح کے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آہ چھے جون کے انسیڈن کے بعد اب مارکٹ میں فرس ٹائم ہمیں ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے تب سے لے کے ابھی تک کہ مارکٹ کے اندر ایک دو چار لاکھ روپے کا آہ جو ہے گروہ تھا رہی ہے یونرس کے ساب سے سائز کے ساب سے فردر انشاءاللہ آہ میں آپ کو جو ہے سجیشن اگر آپ کو ایڈوائز کروں تو میں وہ یہی کروں گا کہ آہ دنک کے یہ رائٹ ٹائم ہے اگر آپ اس سے فردر اگر آپ دلے کرتے ہیں تو دیٹ مینز یو ڈلے مور یو پی مور جتنا آپ دلے کریں گے اتنے ہی آپ کو اس کے اوپر چار پیسے زیادہ دینے پڑیں گے سو فر بائر دس is the right time this is the good time in fact for the seller this time is also a good time because کیونکہ آپ نے اگر تھوڑا ٹائم پیچھے جاتے ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں تو آپ نے جو چیز آج سے چار ماہ پہلے چھ ماہ پہلے لی تھی آج وہی چیز آپ کو بیس پچیس لاکھ ربے کا پروفٹ دے رہی ہے اگر ہم چھوٹے ایک سو پچیس گھن کے یونکی بات کرتے تو اس کے اوپر بھی بہت سرے ایسے areas ہیں جہاں پہ پانچ لاکھ سے لے کے پندھنا لاکھ ربے تک کا ڈیفرنس آئی آئی پرائس میں تو آبیسلی آپ نے چار پیسے investment میر کیے تھے آج اس کے اوپر آپ کو ایک اچھا روائے مل رہا ہے تو آپ کے لیے بھی یہ اچھا option ہے کہ آپ اس چیز کو اگر آپ کے پاس ایک سو پچیس گھن کے بار تھا آج آپ اس کے اوپر تھوڑا profit لے کے اس کو sell out کریں اور اس کو کوشش کریں کہ آپ rolling کریں کسی 250 square yard کے plot میں کیونکہ یہی چیز یہی طریقہ ہوتا ہے یہی چیز ہم بھی کرتے ہیں یہی چیز ہم آپ کو advise بھی کرتے ہیں بہت سرے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے ہماری ہمارے کہنے پہ جو ہے جہاں پہ investment کری اور آج الحمدللہ وہ ایک اچھا خاصا ROI گین کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بھی اسی طرح جو بھی positive factors ہوں گے جو بھی market کے اندر لیٹس update ہوگی وہ اب تک شیئر کرتے رہیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں ہمارا چینل دو سبسکرائب کریجئے take care yourself اللہ حافظ